اللہ ہو اللہ ہو اندر کے کنائے پر دیکھو یہ جہاز اتنے بڑے پانی کا سینہ چیر کر یہاں سے چل کے امریکہ کیسے پہنچ جاتے ہیں وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَا اور دھوئے جیسے بادلوں میں سے پانی کیسے نیچے نکل اترتا ہے اور گرتا ہے کیسے گرتا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ قُلِّ دَعْبَا اور اللہ تعالیٰ کیسے پانی کے ذریعے سے زندگی کو پروان چڑھا دیتا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا مُرْدَ زَمِينَ کو کیسے زندہ کرتا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِنْ قُلِّ دَعْبَا اور کس طرح میرا اللہ اپنی مخلوق کو پالتا ہے وَتَصْرِفِ الرِّيَاحَا اور موسم کیسے بدلتا ہے شدید گرمی تھی ایک باریک بادلوں کی چادر لاکھے تھندک پیدا کر دی تھندک ہوتی ہے ایک دھوپ لاکھر گرمی میں تبدیل کر دیتا ہے تھٹھرتے شاموں کو اتنا خوفناک گرم کر دیتا ہے کہ کپڑے اتارنے کو جی چاہتا ہے اور انہی تیز ترین گرمیوں کو اتنا تھندہ کرتا ہے کہ چادر پہ چادر کوٹ پہ کوٹ چڑھا کر بھی انسان کا بدن تھٹھر رہا ہوتا ہے یہ کون ہے اللہ کا تبتہ کرو والصحاب المزخر بین السماء والارض زمین آسمان کے درمیان بادلوں کو کون کھڑا کر کے روک کے رکھے ہوئے ہیں اللہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقُوْمٍ يَعْقِلُونَ والصحاب المزخر بین السماء والارض لَآيَاتٍ لِّقُوْمٍ يَعْقِلُونَ اس میں اقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں میرے عزیزو میری فریاض سن لو یہ زندگی امانت ہے یہ کائنات میرے رب کی غلام ہے اس نے اس کائنات کو توڑنا ہے دھرتی کو پھاڑنا ہے پہاڑوں کو ہوا میں اڑانا ہے آسمان کو پرزے پرزے کرنا ہے مجھے آپ کو مٹی میں مٹی کر دینا ہے فرشتوں کو موت دینی ہے جوریل میکائل کو موت دینی ہے اسرائیل اسرافیل کو موت دینی ہے عرش کو توڑنا ہے لوہ کو توڑنا ہے خرسی کو توڑنا ہے کل کائنات کو توڑنا ہے پھر اس نے نئے سرے سے اس کو بنانا ہے عرش کو سجائے گا اور آسمانوں کو بنائے گا اور لوہ کو بنائے گا اور کرسی کو بنائے گا اور پھر ہمیں زندہ کرے گا پھر اپنا اس کا عرش آئے گا پھر اس کی جہنم آئے گی پھر اس کی جنت آئے گی پھر اس کا ترازو آئے گا پھر پلسرات آئے گا پھر اللہ میرا پیپر لے گا میرا امتحان لے گا میرے عمل تو لے گا ایک جنت میں جائے گا ایک جہنم میں جائے گا جہنم میں کون جائے گا جن کی نیکیاں گھٹ گئیں گناہ بڑھ گئے جھوٹ جھوٹ زنا ہی زنا چوری چوری ڈاکای ڈاکا ہیرہ پیری دھوکے بازی فراڈ ظلم ستم دنیا انسانوں سے تو خالی ہوگا انسانی شکل میں پدھنے کون ٹورے ودے جب یہ سب کچھ لے کے پہنچے گا تو ناکامی کا اعلان ہوگا اس کی گردن پکڑی جائے گی نہیں اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا نہیں اسے یان سے پکڑا جائے گا یہاں کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہے اور اللہ کی پولیس یہاں سے پکڑے گی اندر ہاتھ ڈالے گا ایسے اور یوں کرے گا اس کا سارا جبڑا نکل کے یوں چلا جائے اور وہ ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا گر کر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نے کیا ہم کیسے رحم کریں چند دن کی زندگی کے پیچھے ایمان کو چھوڑا سچ کو چھوڑا محبتوں کو چھوڑا الفتوں کو چھوڑا بندگی کو چھوڑا عبادت کو چھوڑا حلال کو چھوڑا چند دنوں کے چسکے کے پیچھے حرام کے پیچھے نافرمانی کے پیچھے ماں باپ کو دکھ دیئے شادیاں کر کے بھی زنا کیے اور سود کھایا اور سود لیا اور سود دیا اور ہیرہ پھیری کی اور ملاوٹ کی اور کھوڑ کی اور لوگوں کے حق دبائے زمینیں دبائیں مکانوں پہ قبضے زمینوں پہ قبضے ماں بہن کی گالیاں غیبت چغلی شکایتیں چوریاں ڈاکے کیا کر کے آئے ہو کس موں سے میرے پاس آئے ہو اس دن دیکھو گے لوگوں کے چیرے سیاہ کالے ہوں اور کالی رات کی طرح کانما اخشید وجوہهم قطعن من اللیل مظلمہ کالی رات کی طرح تاریخ سیاہ چیرے ہوں گے کہیں گے یا لیتنی لم اوتا کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتا حکانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ آئے یہ میرا پیپر میرے الٹے ہاتھ میں کیوں آیا اری موت آجا کتے مر گئیں آہ میں نو مار دے میں نو لے جا میں نو مڑ مٹی اچ مار دے مٹا دے پا دے مٹی اچ مٹی بنا دے میرا معاملہ ہی ختم کر دے کدھر گئی موت مجھے نہیں پتا تھا میرا حساب ہوگا ہائے موت آجا ہائے میرا مال کہاں گیا میری طاقت کہاں گئی میری سلطنت کہاں گئی اوپر سہلہ کہے گا خدو ہو وغلو ہو پکڑو اس بدماش کو اور جکڑ کے ڈال دو جہنم کی آگ میں انہو کان لا یومن باللہ العظیم یہی تھا جو اللہ کا انکار کرتا تھا وَلَا يَحُدُّ عَلَا تُعَامِ الْمِسْكِينِ یہی تھا جو غریب مسکینوں کو کھانے نہیں کھلاتا تھا نہ کھانا کھلانے کے لیے تیار کیا کرتا تھا مال بنا بنا کے رکھتا تھا جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا یہی تھا جمع مال وعددہ پیسہ جوڑتا تھا اور اسے گن گن کے خوش ہوتا تھا اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے آج پکڑو اسے یہ زندگی امانت ہے واپس کرنی ہے یہ زندگی امانت ہے واپس کرنی ہے یہ تلمبہ گزرگاہ ہے یہ کچھا کھو میا چنوں گزرگاہ ہے عبدالحکیم کبیر والا خانوال گزرگاہ ہے ملتان ایران پاکستان ہندوستان گزرگاہ ہے امریکہ یورپ آسٹریلیا ایشیا افریقہ گزرگاہ ہے یہاں ہر قافلہ چل رہا ہے اور ہر ایک اپنے وقت پر گاڑی سے اتر کر موت کی وادی میں جا کے سو جاتا ہے جو یہاں سے اللہ کو راضی کر کے گیا جو یہاں سے اللہ کو خوش کر کے گیا جس نے سچ بولا جھوٹ نہ بولا نمازیں پڑی قافل نہ ہوا رمضان کا نمازی نہیں تھا سارے سال کا نمازی تھا روزے رکھے بھوک برداش کی پیاس کو برداش کیا صحیح تولہ صحیح تولہ ملاور نہیں کی کھوڑ نہیں کی سود نہیں کھایا بدکاری نہیں کی فہاشی نہیں کی شراب نہیں پی گالیاں نہیں دیں ماں باپ کو سخ دیا بیوی کو حسن سلوک دیا اولاد کو اولاد کو محبتی تربیت دیں لوگوں کے حق نہیں مارے حق ادا کیے اللہ سے ڈرتا 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 زندگی کی شام ہو گئی جب یہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچے گا تو اس کے سیدھے ہاتھ میں پہ پر آئے گا سیدھے ہاتھ میں اور اس کا چہرہ وجوہ یومئذ مصفرہ ضاحقہ مستبشرہ چہرہ روشن ہو جائے گا خوبصورت ہو جائے گا چمکدار ہو جائے گا اور وہ نعرے لگائے گا ہو ہو نعرے لگائے گا قرآن اس کو کیسے بیان کرتا ہے فَأَمَّ مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَا ایک نعرہ لگائے گا اوئے 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 پیپر یوں ہوگا اس کا تو وہ کہیں گے میاں کیوں گا کیوں گا کیوں گا اقرعو كتابیہ اقرعو كتابیہ اقرعو كتابیہ میرا پیپر پڑھو میرا پیپر پڑھو میری فائل پڑھو وہ کی ہو گیا کہ میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا میں پاس ہو گیا میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا اوپر سے میرے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ اس کو عالی زندگی مبارک ہو فی جنت عالیہ عالی شان زندگی مبارک ہو 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 کتوفہ دانیہ جہاں پھل جھکے ہوئے ہیں خوش لٹکے ہوئے ہیں کلو وشربو حنیہ خاؤ پیو مزے کرو بِمَا أَسْلَخْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ جو تم نے تلمبے میں اچھی زندگی گزاری میاں چنوں کچھا کو کبیر والا مخدوم پر خالق آباد اور سارا پتنی کہاں کہاں پاکستان سے لوگ آئے بیٹھ ہیں میرے بھائی میں سب کا شکر گزار ہوں میرا اللہ کہے گا جو تم نے وہاں اچھی زندگی گزاری آج سیلالو کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و خلم تیرے ہیں جس نے محمد مصطفیٰ کی غلامیں کی جس نے محمد مصطفیٰ کی غلامیں کی جس نے محمد مصطفیٰ کی غلامیں کی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہر کو باطن کو سانچہ نبوی میں ڈھالا قدم قدم آپ کے پیچھے چلا آپ کی آداؤں کو اپنایا آپ کی زندگی کو اپنایا آپ کے دن رات کو اپنایا آپ کے اخلاق کو اپنایا آپ کی بندگی کو اپنایا گھر کی معاشرت کو اپنایا گھر میں کیسے زندگی گزارنی ہے نبی کے پیچھے چلا بازار میں کیسے زندگی گزارنی ہے نبی کے پیچھے چلا بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے ساتھ چلا ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا زیادتی کرنے والے کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا دکانداری کیسے کرنی ہے نبی کے پیچھے چلا حکومت کیسے کرنی ہے نبی کے پیچھے چلا مال ہو تو کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا غریب ہو تو کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا کس سے جگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا غیر مسلم سے کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا مسجد میں کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا معاملات لیندین میں کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا تھی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں نبی کے پیچھے چلا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِّنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مجھے اے میرے محبوب آہا آہا قرآن کی سب سے خوبصورت قسم مجھے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم آہا کیا چاستا آگئے مجھے تیرے رب کی قسم ہے تا آپ کوئی اور تھا نہیں اوہ دسو کوئی اور ہیں آپ ہے نا وہ کیا کر رہے مجھے تیرے رب کی قسم سبحان اللہ یہ جب مقام محبت بہت اونچہ ہو جائے تو عربی میں اس کو یوں ادا کیا جاتا ہے مجھے تیرے رب کی قسم یہ تلمبے والوں کو بتا دے کہ جب تک تیرے غلام نہیں بنتے میں قبول نہیں کروں گا جب تک تیرے اوپر تیرا عشق نہیں اختیار کرتے میں قبول نہیں کروں گا اور عاشق کون ہوتا ہے نبی کا عاشق کون ہوتا ہے میری نہ سنو اپنے نبی دی سنا دیں میرا نبی وضو فرما رہے تھے اور صحابہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دے رہے تھے این بکاں چلے کے تو موہ تے مل رہے تھے کوئی پی رہا ہے کوئی سینے تے مل لے کوئی حطہ تے مل لے نیچے ایک کترہ نہیں گرنے دے رہے تھے تو آپ نے ان کی یہ محبت دے کر فرمایا ما يحملكم على هذا بھئی یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے کہا حبا للہ ولی رسولی ہم اللہ اس کے رسول کے عشق میں کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا ایٹا سوکھا عشق نہیں ہوں دا عشقوں میں عشق کماؤں میں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہوں سیسے بدیاں ہزار علامے کر جانے باغ بہا رہا ہوں منصور جے چکسولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہوں سجدیں سر چاہین ابا ہوں توڑے کافر کہن ہزارا ہوں عشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے منے سر نو جوڑے تے مکھنا موڑے ومے سو تلوارا کھنے سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے راز نبنے محبت کی نشانی کیا ہے اس میں دھیر ساریاں نشانیاں بڑھائی ہوئی ہیں آپ پہ ہی عشق رسول آپ پہ ہی گستاق رسول اے عشق ہے گستاق ہے اے عشق ہے گستاق ارے کوئی مسلمان گستاق نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے ہاں غافل ہوتا ہے گستاق نہیں ہوتا ہے غافل ہوتا ہے سست ہوتا ہے غصاق نہیں ہوتا ہے گرے سے گرہ پڑا مسلمان نافرمانی ہو سکتی ہے غصاق ہی نہیں ہو سکتی ہے تو میں کیا کروں میرا ممبر ایسے لوگوں کے حوالے ہے جنہوں نے توپیں کھولی ہوئی ہیں کفر کے فتوے ٹکٹکے لے لو ٹکٹکے کفر کے فتوے لے لو اللہ کے واسطے امت بن کے رہنا اللہ کے واسطے امت بن کے رہنا فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں ہو گئے ہو رہو لیکن اپنے اندر رکھو اپنے فرقے کو بنیان بناو اور اسلام کو اپنا کرتہ بناو دیوبندی ہو دیوبندی رہو بریلوی ہو بریلوی رہو سننی ہو سننی رہو شیعہ ہو شیعہ رہو اہل حدیث ہو اہل حدیث رہو وہابی ہو وہابی ہو یہ سب اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں اللہ کے واسطے ایسے لوگوں کی باتیں مت سنو جو تمہیں پھوڑ کے پھاڑ کے پھر تمہیں سی پیسے لے کے چلے جائیں کیوں اپنی اکل کے دشمن بن گئے ہو کیوں ایسے لوگوں کو بلاتے ہو جو ان کو پیسے بھی دیتے ہو اور پھر وہ تمہیں توڑ کر پھاڑ کر نفرتوں کی آگ بڑھکا کے چلے جاتے ہیں بھائیو اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے ڈرو اپنے نبی کی محنت پہ پانی نہ پھیرو میرے نبی نے تڑپ تڑپ کے امت بنائی حسین جیسوں کے سر نیزے پہ چڑھوا کے تڑپ امت بنائی حسین جیسوں کو زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے کر امت بنائی اپنی معصوم شہزادیوں کو بازاروں میں درباروں میں گسیٹ کر امت بنائی اپنے پیٹ پہ پتھر باند کے امت بنائی اپنے صحابہ کے لاشے تڑپا کے امت بنائی خود بھوکے رہ کر امت بنائی دو دو مہینے میرے نبی کے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا آپ نے امت بنائی اور آج کا خطیب میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن ہر فرقے میں ہر مکتب فکر میں اچھے لوگ اور صلح پسند لوگ کافی زیادہ ہیں لیکن ممبر پر بیٹھنے والے ہیں آگ بھڑکانے والے اللہ کے واسطے اس آگ سے بچو تم میرے دیس کے لوگ ہو میں تمہارے ساتھ دو نمبری بات نہیں کر سکتا ہوں اور پھر یہ میرا اللہ کا ہے میرے پیودی کا بری تھے میری ماں دی کا بری تھے میرے نانا آئی تھے میری نسل آئی تھے پہیویاں میں کیوں توڑنال دو نمبری گل کرا اللہ دا واسطہ انہیں مسلمان بند کرو مسلمان بند کرو مسلمان بند کرو ایک دو دے مگر نمازہ پڑھنا چھڑ گئے ہو اللہ دا واسطہ اے ظلم نہ کرو اے ظلم نہ کرو جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مسلمان ہے اس کے پیچھے کسی کو کافر کہنا آسان نہیں کسی کو مشرق کہنا آسان نہیں کسی کو گستاخر رسول کہنا آسان نہیں مت ایسی تحریکیں مت ایسی آوازیں مت ایسے فتوے دو جس سے امت ٹوٹ جائے اور امت پھٹ جائے اور امت ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے اللہ کے واسطے میرے بھائیو امت پنے پر آؤ جو بھی تمہارا عقیدہ ہے دل میں رکھو لیکن اوروں کے لیے مسلمان بن کے چولہ پہنو اسلام کا چولہ پہنو اسلام کی چادر اڑو امت بن کے چلو امت بن کے چلو میرے نبی دنیا سے جاتے ہوئے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اور میرے نبی قیامت کے دن ساری دنیا کہے گی نفسی نفسی آدم سے لے کر عیسی علیہ السلام نبی پکاریں گے نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام پکاریں گے نفسی نفسی اور سلمان داوود باپ بیٹا نفسی نفسی یہیہ زکریہ نبی پکاریں گے نفسی نفسی سب کی پکار ہوگی نفسی نفسی حیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتا نفسی نفسی اس خوفناک وقت میں ایک آواز سنوں گے یاد رکھ لو میری گالوں سے تم یاد ہوئے گی ایک آواز سنوں گے ایک درد بھری فریاض سنوں گے سب سے انوکھا نوہا سنوں گے سب سے انوکھا غم سنوں گے سب سے انوکھی درد بھری آہا سنوں گے ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی ایک آواز آئے گی امتی امتی کون ہے ایک کون ہے ہر کوئی نفسی نفسی آگ رہا ہے ایک کون ہے نظریں پھرتے پھرتے ٹکیں گی کس پر محمد مصطفی احمد مشتبہ محمد احمد ماحی حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طاها یاسین بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کع بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوگ بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بود بن کنوال بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوة بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحل بن زارة بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قیناہ بن آنوش بن شیز بن آدم بن سرود و سلام اللہ میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے میرے نبی کی بات میری تحیل نہیں میری تحیل زبان چل لی میں تمہیں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرے اور اللہ رسول تسلیم کرے میں آنکھا میں پاس ہو گیاں تو میرا امتیان لینہ لاکھے نہیں یہ فیلے تو میرا پاس کھوک آتش نہیں گیا یہ امتیان لینہ وہی تاکھے اب پاس ہو گیا بھائی مولی شاکل صاحب پاس ہو گئے تو امتیان لینے والا میرا رب ہے اور میرا حبیب ہے تو وہ کہہ رہے ہیں میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے کہ پھر اس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں جو میرے اور میرے رب کا صحیح عاشق ہوتا ہے وہ ایسے بھاگ والا ہوتا ہے پھر اس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے سبحان اللہ یہ ان سے پیار وہ ان سے پیار کہا جی کون ہوتا ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہمیشہ سچ بولتا ہے تو لمبتر اڑ گیا نا کھو بھی گیا مخدوم پر بھی گیا مظفر گھ بھی گیا ملتان میں گیا کوئی سچا لیاو تا سہی فَلْيَسْدُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّف وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا عشق کی پہلی نشانی عشق کی پہلی نشانی عشق کی پہلی نشانی وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا جھوٹ نہیں بولتا سچ بولتا ہے ہو میرے بھائیو جس قوم میں جھوٹ پھیلتا ہے وہ ظلیل ہو جاتی جس قوم میں فراد دھوک بازی پھیلتی وہ ظلیل ہو جاتی دوسری بار دوسری بار جو اللہ اس کے رسول جو اللہ اس کے رسول کا عاشق ہوتا ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا وہ کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا وہ کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کرتا وہ کسی کے ساتھ حیرہ پھیری نہیں کرتا وہ سچا ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے میرے نبی کے ایک اور حدیث آپ نے فرمایا ہے میرا امتی میرا امتی بشرے انسانے کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے ہو سکتا ہے ہر ویلے ہو سکتا ہے لیکن لیکن یہ میرے نال تھوڑا جاوے انہوں کوئی تلک ہے تو دو نہ کرسیں چاہے ہوئے مدینے دیاں راتاں چاہے ہوئے چودہ سو انتالی ہجری دیاں راتاں چودہ سو سال دے ویتھی آجاوے یا نبی دا دیدار ہو رہے ہوئے میرا امت یہ دو کم نہیں کرے گا دو کم نہیں کرے گا ہر عیب کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ قدی نہیں بولے گا ایک دھوکہ قدی نہیں دے وے گا ایک جھوٹ قدی نہیں بولے گا ایک دھوکہ قدی نہیں دے وے گا تو میرے نبی فرما رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول کا عشق ہے وہ سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا وہ دھیانت دار ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا پاکستانی تو فیل ہو گئے ساری میرا دیس تو دھوکے بازی کا بادشاہ ہے میرا دیس تو جھوٹ کا کول آسمان ہے اور تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ جو اللہ رسول کا عشق ہوتا ہے وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے ہمسائے نال چنگا ورتیندہ چاہے وہ برا ہے چاہے وہ اچھا ہے یہ ہیں عشق رسول کی نشانیاں انہیں کہتے ہیں عشق رسول یہ ہیں میرے نبی کی گواہی کے ساتھ عشق رسول والے ان سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اللہ کا نبی بھی پیار کرتا ہے اور ان کے پیار کو مانتا کہ ہاں واقعی تو مجھ سے پیار کرتا ہے میرے بھائیوں یہ زندگی امانت ہے یہ زندگی امانت ہے اس کو خوبصورت بنو غلامی مصطفیٰ کے ساتھ اپنے ماں باپ کی عزت کرو اللہ کے واسطے ماں باپ کا برا نہ چاہو ماں باپ کو زلیل نہ کرو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو وہ زیادتی بھی کریں تو سہ جاؤ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ اتنی سختی نہ کرو کہ وہ تمہارے مقابلے پہ آ جائیں اولاد کو اتنا بیزت نہ کرو کہ وہ تمہارے باغی ہو جائیں اولاد پہ اتنا دباؤ نہ ڈالو کہ وہ تم سے نفرت کرنے لگیں کچھ اولادوں کی نافرمانی کچھ ماں باپ کی شدت یہ مل کر یہ ہمارے گھروں کی زندگی برباد ہو رہی ہے اولادیں نافرمان ہیں خصور ہے ان کا ماں باپ سختی کرتے ہیں خصور ہے ان کا ماں باپ محبت دیں اولاد خدمت دے عدب دے عدب دے میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق کی نماز کے مسلحے پہ کھڑا ہوتا اور میں صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں نماز چھوڑ کے کہتا جی اممہ جی نفل نہیں تاجد نہیں عشق فرض نماز کہ میں کہتا جی اممہ جی لبیک یا اممہ اپنے ماں باپ زندہ ہیں جنت منالو مر گئے ہیں سربدہ معرم ہونے جایا کرو سارا سال جایا کرو میرے باپ کو مروے تیس سال ہو گئے ہیں جب میں گھر میں گھر تھوڑا آتا ہوں لیکن جب میں گھر آتا ہوں میں اپنے باپ کی کبر پہ جاتا ہوں تیس سال میں ناغہ نہیں ہے کبھی بیماری کی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو الگ بات ہے ونہ میں جب آتا ہوں میرے لیے سارا سال محرم ہے میرے لیے سارا سال دست محرم ہے کہ میں جب بھی گھر آتا ہوں میں اپنے باپ اور ماں کی قبر پہ جاتا ہوں کہ یہ میرے ماں باپ کا میرے اوپر حق ہے حق ہے حق ہے زندہ ہیں دعا لے لو مر گئے ہیں تو اللہ کے واسطے ان کے لئے عصال سواب کرو ان کے لئے پڑھو اور ان کے لئے قبرستان جاؤ ان کے لئے دعائیں کرو تو ان کی روحانیت تمہاری طرف متوجہ ہوگی وہ وہاں بیٹھ کے تمہارے لئے دعائیں کریں گے یہاں بھی ان کی دعا قبول ہوگی اور وہاں بھی ان کی دعا قبول ہوگی شادی شدہ ہو بیویوں پر ظلم نہ کرو بیویوں کی پٹائی نہ کرو بیویوں کو گالیاں نہ دو سسرال سے اچھا سلوک کرو ہمارے ہاں سسرال سے برا سلوک کرنا مردان کی سمجھا جاتا ہے بڑا مرد و صاحب رہن جو تمہیں بیٹی ہاتھ میں پکڑا دے پھر ایسی بے غیرتی کہ انہی کو بے عزت کرنا بیٹی سے بڑھ کر کوئی جہداد ہے میرے بابوں کی نسل چلے گی بیٹے سے اور میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے حسن حسین میرے جنت کے پھول ہیں میری جنت کی ٹینیاں ہیں میری آنکھوں کی دھنڈک ہیں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں فرماہ کرتے تھے میرے ماں باپ ان پہ قربان حسن حسین کے لیے میرے ماں باپ ان پہ قربان انہیں کچھ نہ کہا کرو کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ایک دب آپ نماز پڑھا رہے تھے نماز فرض نماز سجدہ لمبا ہو گیا صحابہ پریشان ہو گئے حضور فوت ہو گئے کافی لمبا ہو گیا تو پہلی صحب والوں نے سر اٹھا کے دیکھا ابھی کیا چل کر رہا کیا دیکھا تو دونوں بھائی حسن حسین نبی کی کمر پہ سوار تھے اور میرے نبی سجدے میں پڑھوئے سجدہ لمبا کیا ہوا ہے سوار بھی قربان جام آتے سواری تے بھی قربان جام ایک صحابی قریب تھے دونوں نے آگے ہاتھ کیا دونوں بچوں کو اتارنے کے لئے تو میرے نبی سجدے میں تھے انہوں نے یہاں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ میرے بچوں کی طرف جا رہا ہے تو آپ نے سجدے میں ہی اپنے ہاتھ کو یوں کیا سجدے کچھ نہیں آ کھڑا اوپیشان ہو گئے جب تک دونوں شہزادے بیٹھے رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب وہ دونوں اتر گئے پھر آپ سجدے سے اٹھے نماز پوری کرتے ہی سلام پھیرتے دونوں کو اٹھا کے گود میں لیا پھر کہا میرے مام باپ ان پر قربانی نے کچھ نہ کہا جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے خطبہ سننے والے کے لئے بھی دینے والے کے لئے بھی میرے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں دونوں بھائی کھیلتے کھیلتے دروازے پر آگئے مسجد کے تو اب آسان بات یا فرماتے بھائی یہ میرے بچوں کو اٹھا کے لانا پیچھے جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے آپ کسی کو فرماتے میرے بچوں کو اٹھا کے لانا کسی کو کہہ دیتے پیچھا مجمع بھر ہوئے آئی ایک دم آپ ممبر سے اترے اتنی تیزی سے اترے کہ صحابہ گھبرا گئے کیوں ہے کیوں ہے کچھ نہیں بولے یوں نکلے گولی کی طرح اور مجمع کو چیرا صحابہ ایک دم پیچھے آٹ گئے تو اب تیزی سے گئے اور دونوں بچوں کو اٹھایا آپ حسن کو ادھر اٹھاتے تھے حسین کو ادھر اٹھاتے تھے بڑے اور چھوٹے کا فرق دائیں بائیں سے کرتے تھے حسن سر سے سینے تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے سینے سے پاؤں تک علی کی تصویر تھے حسین سر سے سینے تک علی کی تصویر تھے سینے سے پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے تو آپ نے دونوں کو اٹھا کر لا کر ممبر پہ بٹھایا اور پھر خطبہ دوبارہ شروع فرمایا یہ تھا پیار آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر کی زندگی میں اپنے نبی کی زندگی دیکھو اپنے بچوں سے محبت کرو ان کو ٹائم دو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کسی سے لڑے ہوئے تو اٹھ کے سلوک کر لینا کسی سے لڑے ہوئے ہو تو اٹھ کے سلوک کر لینا کسی سے لڑے ہوئے تو اٹھ کے سلوک کر دینا ماف کر دینا اللہ کو ماف کرنا بڑا پسند ہے تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مجمع ہے ایک میں درخواست کرتا ہوں رمضان سے گناہ ماف ہوتے ہیں عید کی نماز پہ گناہ ماف ہوتے ہیں لیکن کبیرہ گناہ سر پہ باقی رہتے ہیں اگر ہم سارے مل کے توبہ کر لیں تو ہم جب یہاں سے نکلیں گے تو ایسے نکلیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے جا رہے ہیں تو سارے بھائی توبہ کے نیت کرتے ہو نا اچھا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اگر توبہ کے بعد توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ دوبارہ ہم توبہ کریں گے اللہ پھر ماف کر دے گا پھر ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے ہم پھر توبہ کریں گے اللہ ماف کر دے گا پھر ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے ہم پھر توبہ کریں گے اللہ ماف کر دے گا یہ راڈ ہے نا راڈ راڈ ویکھ رہے ہو یہ تین چار جگہ سے ٹوٹ جائے تو اس کو ویلڈ کریں گے اور اوپر ریگ مار کر کے پینٹ کر کے جوڑ دیں گے لیکن جب آپ یہاں سے دیکھے گئے اچھا اے وی ٹوٹو ہے اے وی ٹوٹو ہے اے وی ٹوٹو ہے اے تمہیں ٹوٹو ہے اے وی ٹوٹو ہے اے وی ٹوٹو ہے یہ نظر آئے گا نا میرا اللہ کہتا ہے تو توبہ توڑ کے لیا توبہ کا پیالہ توڑ کے لیا سو دفعہ ہزار دفعہ لاکھ دفعہ کروڑ دفعہ عرب دفعہ کھرب دفعہ جب تو ایک پیالے کو کروڑوں دفعہ توڑ کے لائے گا تو اس کی تو اس کا تو پرزہ پرزہ ہو چکا ہوگا چورا چورا ہو چکا ہوگا تو کہے گا یا اللہ اے ہر واری ٹوٹو جاندہ ہے تو ہون تا لکھا واری ٹوٹ چکے ہیں ہون میری توبہ قبول کر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی رحمت کا ایسا پینٹ کروں گا کہ اسے بے جوڑ بنا دوں گا اس میں جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا تیرا جوڑ نظر آئے گا لیکن تیرے رحمت جوڑ اتنا کامل ہوئے گا کہ اے کرامن کاتبین میں بھولی پہ جاہون گیا کھنگے اس تب توبہ توڑی کوئی سبحانہ تو بھائیو ہم توبہ کریں گے اللہ خوش ہو جائے گا ٹھیک ہے نا توبہ کرتے ہو سارے سب کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ بہت قبول فرمائے اللہ ملک الحمد کما انت اہلوه تسلی علی محمد کما انت اہلوه وحل بنا ما انت اہلوه انکا اہل التقوى و اہل المغفرہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ودی السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام یا حنان یا منان یا فعال لما یرید یا من اذا اراد شيئاً ان یقول له کن فيکون یا من هو احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارعف من ملک واجود من سئل وا اجود من سئل واوصو من اعتا انت الملک لا شريک لک والفرد لا ند لک والعلي لا سمی لک والغني لا ذهیر لک انت اللہ الاحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد یا خیر الحاكمین یا خیر الحافظین یا خیر الراحمین یا خیر الراسقین یا خیر الغافرین یا خیر الفاتحین یا خیر الفاصلین یا خیر الناسرین یا خیر الوارثین یا غیاث المستغیثین ربنا لا تواخرنا ان نسینا او اخفانا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تواخر لنا به وعفونا وغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرین اے شہن شاہ آزم اے وہ ذات جسے زوال نہیں اے وہ رب جو لا زمان ہے اے وہ رب جو لا مکان ہے اے وہ رب جو شکل سے پاک ہے جو جسم سے پاک ہے جو جگہ سے پاک ہے جو زمانے سے پاک ہے اے وہ رب جو بیوی اور بچوں سے پاک ہے جو سنگی اور ساتھی سے پاک ہے اے وہ رب جو اس کے خزانوں کی حد نہیں جس کی طاقت کی حد نہیں جس کی قدرت کی حد نہیں جس کی شہنشائی کی حد نہیں اے وہ رب جسے ہمیشہ بقا ہے اور ہم سب کو فنا ہے اے وہ رب جسے کسی نے نہیں پیدا کیا اور ہمیں تو نے پیدا کیا اے وہ رب جو ہر قسم کے زوہ سے پاک ہے اور ہم سارے ضعیف ہیں اے وہ رب جو موت سے پاک ہے اور تو ہمیں موت دیتا ہے اے وہ رب جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا یا اللہ میرے مولا آج یہ سارا مجمع تیری بارگاہ میں پنچائت بن کے آیا ہے کہ تم ہم سب کو معاف فرما دے یہاں فرشتے بھی بے شمار اتر ہوئے ہیں یا اللہ یا اللہ تو ان فرشتوں کی صحبت ان نیک فرشتوں کی طفیل بھی یا اللہ اس سارے مجمع کو معاف فرما دے یا اللہ ہم تیری دنیا کی گرمی دیکھ برداشت نہیں کر رہے ہم پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں یا اللہ جہنم کی گرمی کون برداشت کرے گا یا اللہ ہم دنیا میں اندھیرہ ہو جائے بجلی چلے جائے ہمارے بچے پریشان ہو جاتے ہیں ہماری عورتیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں یا اللہ قبر میں اندھیرے ہو گئے تو ہمارا کیا حال بنے گا یا اللہ ہمیں قبر کے اندھیروں سے بچا یا اللہ ہمیں قبر کی گرمی سے بچا یا اللہ ہمیں میدان معاشر میں یہاں تو ہم نے سائبان لگا لیا اس دن تو تیرے عرش کے سوا کوئی سایا نہیں ہوگا اور خلقت ساری دھوپ میں ہوگی اور ننگے بدن ہوگی اور پسینے پسینے ہوگی سوائے اس کے جنبہ تیری رحمت ہوئی میرے مولا اس دن تیری جنت آئے گی تیری دوزخ آئے گی تیرا عرش آئے گا تیرا ترازو آئے گا پل سرات آئے گا پھر تُو ایک اعلان کرے گا وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ یا اللہ بڑے بڑے نیکوکار موں کے بل زمین پر گریں گے میرے مولا ہم تو پہلے ہی مجرم ہیں نیکوں کی جان نکل جائے گی ہم تو پہلے ہی مجرم ہیں یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا ہمیں ہتھ کڑی نہ لگانا ہمیں بیڑیاں نہ پہنا نہ ہم کمزور ہیں ہم پہ کرم فرما ہم کمزور ہیں ہم پہ کرم فرما یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے ہمیں اس دن کی گرمی سے بچا لے یہاں پیاس لگ رہی ہے بار بار پانی پی رہے ہیں اس دن کی پیاس سے بچا لے اپنے حبیب کے حوض کا پانی نصیف فرما دے اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دے اپنی نیک عورتوں کے پیچھے ہماری عورتوں کو جگہ دے دے یا اللہ نیک اولاد کے پیچھے ہماری اولادوں کو جگہ دے دے یا اللہ ہمیں دنیا کی آفات سے بچا آخرت کے عذاب سے بچا دنیا کی دکھوں سے بچا آخرت کے عذاب سے بچا دنیا کی ظلت و رسوائی سے بچا آخرت کے عذاب سے بچا قرآن کا علم ہمارے سینے میں اتار دے حدیث کا علم ہمارے سینے میں اتار دے ہمیں فرقہ واریت سے بچا لے پھیلانے والوں کو ہدایت دے دے امت کو سارے فرقوں کے ساتھ امت پنہ نصیب فرما جو ایمان والے قبروں میں چلے گئے ان کی درجہ بلند فرما ہمارا بھی وقت آئے تو خوشی والی موت ہو راحت والی موت ہو تھندک والی موت ہو صحت والی موت ہو ہنستے ہوئے موت ہو بیماری کی موت سے بچا دکھ بری بیماریوں کی موت سے بچا ہسپتالوں کی موت سے بچا دکھ درد کی موت سے بچا ہسلے کھیڑ دے اپنے گول بلالے ہماری قبروں کو تھنڈا کر ہمیں حوض قوسر نصیب فرما ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما ہمیں بلسرات پار کروا ہمیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس اتا فرما ہمیں وہ جنت اتا فرما جس میں تو صبح بھی دیدار کرائے گا شام بھی دیدار کرائے گا ہمارے ساتھ ہمارے بیوی بچے ماں باپ بین بائی دوست عزیز سب کو کٹھا فرما ہمارے دہاتوں میں برکت دے ہمارے شہروں میں برکت دے ہماری کھیتیوں میں برکت دے ہماری تجارتوں میں برکت دے ہمارے مزدوریوں میں برکت دے ہماری حاجات کو اپنے غیب سے پورا فرما یہ مجمع بڑی دور دور سے آیا ہے ان سب سے راضی ہو جاؤ یہ بڑی دھوپ میں بیٹھا رہا ہے ان کے بچوں کو آباد شاداب نحال فرما یہ جو جو کام کرتے ہیں اس کام میں برکت اتا فرما جس جس مشکل کے گمہ گرفتار ہیں ان کی اس مشکلوں کو آسان فرما ان سے ان کے والدین سے اہل آیال بھی بچوں سے راضی ہو جاؤ اس میرے شہر پہ اپنا کرم فرما اس مسجد پہ اپنا کرم فرما پورے علاقے کی بستیوں اور ابتلم با میاں چندوں عبدالعکیم کچھا کوک مخدوم پورخال کا بات سارے اطراف کے علاقوں پہ اپنا رحم کرم شامل حال فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ